آج زہرہ کا غم نانا ہے درد کا مرسیہ سنانا ہے آج زہرہ کا غم نانا ہے درد کا مرسیہ سنانا ہے جو نہ رو پائی اپنے بابا پر جس کا غم سے تھا چاک چاک جگر جو نہ رو پائی اپنے بابا پر جس کا غم سے تھا چاک چاک جگر اس پہ رونا ہے اور رولانا ہے درد کا مرسیہ سنانا ہے آج زہرہ کا غم نانا ہے درد کا مرسیہ سنانا ہے ہر طرف ہے سودا یا زہرہ نوہ بھی پر رہے ہیں یہ نوہام ہر طرف ہے سودا یا زہرہ نوہ بھی پر رہے ہیں یہ نوہام غم میں دوبا ہوا زمانا ہے درد کا مرسیہ سنانا ہے آج زہرہ کا غم نانا ہے درد کا مرسیہ سنانا ہے بادے سرکار مرسل اعظم قوم نے کس طرح کیے ہستم بادے سرکار مرسل اعظم قوم نے کس طرح کیے ہستم ساری دنیا کو یہ بتانا ہے درد کا مرسیہ سنانا ہے آج زہرہ کا غم نانا ہے درد کا مرسیہ سنانا ہے جس پہ دل میں تھا درد محسن کا جس کا شب میں جنازہ اٹھا تھا جس پہ دل میں تھا درد محسن کا جس کا شب میں جنازہ اٹھا تھا اس کا تابوت لگو اٹھانا ہے درد کا مرسیہ سنانا ہے آج زہرہ کا غم نانا ہے درد کا مرسیہ سنانا ہے خوشک سہرہ بھی بہتا دریا بھی ساتھ میں روئے یہ زمانا بھی خوشک سہرہ بھی بہتا دریا بھی ساتھ میں روئے یہ زمانا بھی آج یوں عشق غم بہانا ہے درد کا مرسیہ سنانا ہے آج زہرہ کا غم منانا ہے درد کا مرسیہ سنانا ہے جس نے زہرہ کا گر جلایا تھا جس نے دروازہ بھی گرایا تھا جس نے زہرہ کا گھر چلایا تھا جس نے دروازہ بھی گرایا تھا اس کا چہرہ ہمیں دکھانا ہے درد کا مرسیہ سنانا ہے آج زہرہ کا غم منانا ہے درد کا مرسیہ سنانا ہے کاش اب روز آئے بطول بنے اور نہ پیسا سمر سے کوئی کہے کاش اب روز آئے بطول بنے اور نہ پیسا سمر سے کوئی کہے پرسہ دن مدینہ جانا ہے درد کا مرسیہ سنانا ہے آج زہرہ کا غم منانا ہے درد کا مرسیہ سنانا 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 ہے پیس اشتاستے CHK cultivate رحم اللہ من قرأ الفاتحہ لا حول ولا قوة إلا باللہ العلي العظيم حسبنا اللہ والنعم الوکیل نعم المولا ونعم النصير اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون ثم الصلاة والسلام والتحیت والإكرام على سید الانبیائی والمرسلین سیدنا و مولانا ابل قاسم محمد صلو اللہ علیہ وعلا اہل بیته الاطیبین الانجبین الذین اذهب اللہ عنهم الرجس وطهرهم تطهیرات اللہم صلو اللہ علیہ وعلا اللہ علیہ وعلا محمد اللہ علیہ وعلا لا سیم الامام المبین بقیت اللہ فی الارضین ارواحنا وارواح العالمین لطراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة الباقیة على اعدائهم اجمعین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمت و بزعت من من آدھاها فقد آدھانی صلوات ازان محترم ایام اعضاء فاطمیہ کی یہ مجلسیں مسلسل آپ کے درمیان ہیں اور ان مجالس میں آپ کثیر تعداد میں شریک ہو رہے ہیں اور یقیناً یہ ایک عظیم عبادت ہے کہ جس عبادت کو آپ سبھی نے نہ صرف یہ کہ اس لیے اختیار کیا کہ یہ اللہ کی رضایت کا سبب ہے بلکہ یہ اس عجرِ رسالت کی ادائیگی کا حصہ ہے کہ جس کا مطالبہ اللہ کے رسول نے اس امت سے کیا رہی ہے ظاہر ہے کہ چار دن آپ کے درمیان مجھے ان تاریخوں کی مناسبت سے چند باتیں ارض کرنی ہیں اور آج آپ سبھی حضرات واقف ہیں کہ ایک مؤمنہ اور جناب سیدہ کی خادمہ آپ کے اسی شہر میں آپ کے درمیان سے انتقال پرملال ہوا اور آپ سبھی نے انہیں سپرد لہد کیا لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جس نے زندگی میں جناب سیدہ کی خدمت کی ہے اس دنیا سے جانے کے بعد جناب سیدہ کی شفاعت اور ان کی عنایتیں اس شخص یا اس ذات کے شامل حال ضرور رہتی ہے اگر مجھے موقع ملا تو عرض کروں گا کہ کس طرح سے جناب سیدہ اس دنیا سے اپنے چاہنے والوں کے جانے کے موقع پر ان کی مدد کرتی ہیں اور ان کا نہ صرف یہ کہ خیال رکھتی ہیں بلکہ انہیں اپنی شفاعت عطا کرتی ہیں آئیے میں اپنے موضوع کی طرف آپ کو لے کر چلوں میں جس موضوع کو آپ کے درمیان عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس کی آج مقدماتی گفتگو ہے وہ ان مرسیوں کی گفتگو ہے کہ جو مرسی جناب سیدہ نے اس دنیا میں بعد پیغمبر اس امت کے درمیان رہتے ہوئے پڑھے ہیں اور جن مرسیوں کی اپنی ایک اہمیت ہے شاید یہ موضوع آپ کے لیے ذرا نیا اور مختلف قسم کا ہو لیکن مجھے اس لیے یہ باتیں ارز کرنی ہے کہ جناب سیدہ نے مرسیوں کے ذریعے سے اور اپنے اشعار کے ذریعے سے اپنے دل کا درد بیان کیا ہے اور اس درد کو اور اس قیفیت کو محسوس کرنا سمجھنا اور درک کرنا ہم سب کے لیے ضروری ہے وہ سیدہ کہ جو اس کائنات کی شہزادی ہے وہ سیدہ کہ جن کی بنا پہ اللہ رب العزت نے اس کائنات کو خلقت عطا کی ہے وہ سیدہ کہ جن کی بنا پر ہی تمام انبیاء کی نبوت کامل ہوتی ہیں وہ سیدہ کہ جن کی ولایت کے بغیر کوئی مؤمن نہیں بن سکتا ہے وہ سیدہ جو جز کے مثالت ہیں اور جن کے عقیدے کے بغیر سیرت پیغمبر مکمل نہیں ہو سکتی ہے وہ سیدہ کہ جو اپنے باپ کی ماں بھی ہیں اور اس امت کے لیے بھی ماں کا درجہ رکھتی ہیں وہ سیدہ کہ جو اس کائنات میں اس انداز میں تمام انسانوں کے لیے نمون عمل ہے کہ وقت کا امام یہ آواز دے کہ میرے لیے رسول کی بیٹی کی سیرت بہترین سیرت ہے ایسی عظیم شہزادی جب اس دنیا سے جائیں تو دنیا والوں سے شکایت لے کر جائیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آخر جناب سیدہ پر وہ کون سی مسئیبتیں پڑی کہ جناب سیدہ نے اپنے دل کی قیفیت کو مرسیوں کے ذریعے اشعار کے ذریعے اور نوحوں کے ذریعے سے ظاہر فرمایا انسان مرسیہ تب کہتا ہے انسان نوحہ تب پڑھتا ہے انسان اپنے جذبات کا اظہار تب اشعار کے ذریعے سے کرتا ہے کہ جب اسے محسوس ہو رہا ہو کہ اس کی آواز کو سننے والے افراد نہیں ہیں جب انسان اشعار کہتا ہے تو ان لمحات میں خود سے گفتگو کرتا ہے یہ کیفیت شورہ اکرام جو آپ کے درمیان ہوں گے وہ اسے محسوس کر سکتے ہیں جناب سیدہ کے درد اور تکلیف کے منزل ہتنی زیادہ ہے کہ جناب سیدہ کو سوائے اپنے گھر والوں کے اپنے اہل بیعت کے بقیہ کوئی ایسا نہیں دکھائی دے رہا ہے جو جناب سیدہ کے درد کو محسوس کر سکے وہ والی جو آپ کے درد کے لیے دوا ہیں اس کائنات کے تمام انسانوں کی مشکلات کو حل کرتی ہے مشکل کشا ہیں جناب سیدہ اپنی بعض مشکلات کو امیر المؤمنین سے نہیں بیان کر رہی ہیں کہ کہیں امیر المؤمنین کے دل کا درد مزید بہن جائے وہ سیدہ جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں درد کو محسوس کر رہی ہیں لیکن ظاہر ہے کہ ماں کبھی اپنے بچوں سے اپنے درد کو بیان نہیں کرتی اب کیا طریقہ کار جناب سیدہ نے اپنے درد کو ظاہر کرنے کے لئے مرسیوں کا سہارا لیا جناب سیدہ نے اپنے درد کو بیان کرنے کے لئے اس نوحے کا سہارا لیا جس کے باز بند آپ کے سامنے میں ارز کروں گا ان چار دنوں کے درمیان لیکن آج مجھے مقدمتن اس مرسیے کے چند جملے ارز کرنے ہے اور بات کو آپ کے ذہنوں تک پہنچانا ہے جناب سیدہ نے پچھتر دنوں کے درمیان اس پر مرسیے کہے جو نوحے پڑھے ان نوحوں میں یا سرکار رسالت باب کا مرسیہ ہے یا امیر مؤمنین کی مسلومیت کا اظہار ہے یا پھر اپنے بچوں کے گریے کا تذکرہ ہے یا جی مرالہ ہے وہ ذات جو زخموں سے چور ہیں انہیں اپنے مرسیوں میں اپنے جسم کے زخموں کا ذکر کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے ہمارے آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہے اگر خدا نہ کرے ہمارے کسی کی انگلی کٹ جائے جہاں بیٹھیں گے اسی انگلی کے کٹنے کا ذکر ہوگا جو کہیں گے انگلی کے کٹنے ہی کے بارے میں بات کریں گے انسان کا مزاج ہوتا ہے اپنا درد دوسروں سے بیان کرنا انسان اپنے لئے ضروری سمجھتا ہے لیکن عالم یہ ہے کہ جناب سیدہ اپنا درد لوگوں سے بیان نہیں کر رہی ہے بلکہ اپنے درد کو اپنے ساتھ لے کر جا رہی ہے اگر غم ظاہر کر رہی ہے تو صرف رسول اللہ کے بچھڑ جانے کا غم اگر درد بیان کر رہی ہے تحمیر المؤمنین کی تنہائی کا غم اگر رونا اور گریہ کرنا جناب سیدہ کی نگاہوں میں ہے تو ان بچوں کا گریہ ہے جو جناب سیدہ کی اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد ان بچوں کے ذریعے سے سامنے آ رہا ہے یہ اجیب تر حال ہے اور میں یہ بھی ارز کروں گا کہ کس طرح سے سرکار امام حسن اور سرکار امام حسین بعد سیدہ گریہ کر رہی ہے حتی حیات سیدہ میں بھی ان بچوں نے کس طرح سے مسئیبتیں برداشت کرنے کے بعد خود شہزادی کے سامنے گریہ کیا ہے آج میں آپ کو لے کے چلتا ہوں جناب سیدہ کے مرسیوں کا آغاز ہوا ہے رسالت معاب کی شہادت کے بعد البتہ جناب سیدہ کے اشعار حیات پیغمبر میں بھی موجود ہیں جن کی گفتگو کا موقع نہیں ہے لیکن میں جن مرسیوں کا ذکر کر رہا ہوں اشعار پہلے سے ہیں لیکن جن مرسیوں کا ذکر کر رہا ہوں یہ وہ مرسی ہیں جو بعد پیغمبر آپ نے پڑھیں ہیں جن مرسیوں میں وہ مشہور معروف شیر آپ نے ضرور سنا اور پڑھا ہے کہ سبت علیہ مسائب لو انہا دن پر پاتے تو یہ دن رات کی تاریخی میں تبدیل ہو جاتے اس کے بانا ہے کہ جناب سیدہ پر مسئیبتوں کے پہاڑ چھوٹے ہیں بعد پیغمبر اور ان مسئیبتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو اٹھارہ تقریبا مسئیبتی ہیں جنہیں علماء نے بیان کیا ہے کہ بعد پیغمبر جناب سیدہ نے ان سبھی کو برداشت کیا ہے سب سے بڑی مسئیبت جو جناب سیدہ کی نگاہوں کے سامنے ہیں دو طرح کی مسئیبتیں ہیں ایک جو آزمائش کے مرحلے میں ہیں ایک جو عمد کی طرف سے جناب سیدہ تک پہنچی ہیں وہ مسئیبت کے جو آزمائش کی شکل میں ہے وہ جناب سیدہ کے سر سے باق کے سائے کا اٹھ جانا ہے سب سے بڑی مسئیبت جناب سیدہ نے اسی کو محسوس کیا ہے رسالت باق کے بعد اس امت کی نگاہوں کا بدل جانا اس امت کے انداز کا تبدیل ہو جانا یہ اچھی چیز انہی لوگوں نے دیکھا تھا کہ رسول اللہ اپنی حیات قیبہ میں در سیدہ پہ کھڑے ہو کے سلام کر رہی ہیں انہی لوگوں نے دیکھا تھا کہ جناب رسالت باق جب اپنے بدن میں نقاہت اور کمزوری محسوس کرتے ہیں تو کسی اور جگہ جانے کے بجائے اپنے بیٹے کے پاس آتے انہیں نے دیکھا تھا سب نے دیکھا تھا اس امت نے دیکھا تھا کیا انہیں بعد پیغمبر سیدہ کا احترام نہیں کرنا چاہیے تھا جناب سیدہ نے جو خطبہ دیا اس دربار میں ایک یفظ استعمال کی دہ آپ نے یقینا ہم سے پہلے والے خطیب سے وہ خطبہ سنا ہے جو خطبہ فدق کے عنوان سے آپ کے درمیان یقینا کل تک بیان کیا گیا جناب سیدہ نے اس خطبے میں ایک لفظ استعمال کیا تھا جو جناب سیدہ اور اولاد سیدہ کے علاوہ اس امت میں کسی کو استعمال کرنے کا حق نہیں ہے وہ ایک لفظ کیا تھا جناب سیدہ نے اس خطبے دو بار اپنے والد کے لئے ابھی لفظ استعمال فرمایا ہے ابھی یعنی میرے بابا میرے والد ایک موقع کہ جب خطبے کا آغاز فرمایا اس کے بار فرما دی ما اشہد انہ عبیل محمد عبد و رسول وہاں پہلی بار جناب سیدہ اس خطبے میں پہلی بار اپنے والد کے یہ فرما رہی کہ وہ میرے والد ہیں آپ اسی سے محسوس فرمائیں اس بھرے مجمع میں مسجد چھڑک رہی ہے اصحاب ہیں انصار ہیں ازواج ہیں حتیٰ وہ افراد ہیں جو غلاموں کے طبقے سے ہیں کہنے کا اختیار نہیں ہے کہ رسول اللہ میرے والد نہیں اگر کوئی کہہ سکتا ہے تو خود رسول اللہ کی بیٹی کہہ سکتی ہے یا اس بیٹی کے بیٹے کہہ سکتی اور کوئی نہیں کہہ سکتا اور اس کے بعد آگے بڑھ کے فرمائے احلم انی فاطمہ جان لو کہ میں فاطمہ ہوں و آپ حضرات تھوڑا سا سلوات بیج کے آگے سمٹ آئیے بکھا وہ مجموع نہیں مناسب ہے آگے سمٹ آئیے بہتر طریقے سے اپنی بات کو آپ تک پہنچا لے جاؤں ملجل کے سلوات دیں گے اور آگے سمٹ آئیے آپ حضرات اس پوری امت میں اگر کسی کو اختیار ہے کہ رسول اللہ کو امی کہے تو صرف جناب سیدہ کو اختیار ہے ما كان محمد ابا احد من رجال کم ولیکن رسول اللہ وحاتم النبی قرآن مجید کا حکم سور حجرات سخت سے قرآن نے بنا کر دیا کہ تم میں سے کہ یہ نہ کہ کسی کے والد ہے رسول اللہ کسی کے اختیار نہیں ہے یہ اللہ کے رسول ہے اور آخری نبی ہے یہ قرآن نے اعلان کر دیا حضور اکرام نے مسجد میں نمبر بیٹھ کر اس آئے شریفہ کی تجاوہ فرما دی کتنے ایسے تھے جو رسول اللہ کے لیے نجانے کیسے رشتہ داریوں کا اعلان کرتے تھے کتنوں کے چہرے اتر گئے کتنوں کو گرا گزرا کتنوں کو پنا لگا لیکن حضور پروردگار ہے اب کسی قسم کے کوئی انجائش نہیں ہے سارے رشتے خط صرف اللہ کے رسول کی حیثیت سے تمہیں رسول اللہ کو پہچان نہ ہے مسجد میں ممبر سے رسول اللہ نے اعلان کیا اور یہ بات جناب سیدہ کو پتا ہے ظاہر ہے خبر وہاں پہنچتی ہے جہاں پہلے سے نہ پتا ہو سیدہ تو زمین پر رہتے ہوئے عرض پر ہونے والے واقعات کو نکل کرتی ہے نہیں شہدہ آپ نے غور نہیں فرمائے میں نے کیا عرض کیا حدیث قصہ آپ نے پڑھی ہے سب نے پڑھی ہے ماشاء اللہ حدیث قصہ میں جا کیا جنگ آئے جناب سیدہ فرماتی ہے میرے بابا تشیف لائے میرے دونوں شہزاد تشیف لائے میرے شوہر تشیف لائے میں خود اپنے بابا کے پاس گئی ہم سب چادر تطہیر میں جمع ہوئے پھر فرماتی فلم اکتم اللہ جمع تحت القصہ قال اللہ تعال اعلم یا ملائکتی وسکان سماواتی وعزتی وجلالی کچھ آپ نے محسوس کیا اللہ نے خطاب کرتے ہوئے کہا اعلم یا ملائکتی اے میرے ملائکہ سنو جناب سیدہ نے فرمایا کہ ہم سب چادر میں جمع ہوئے اس کے بعد یہ کہتی اگر جبرلی نے آگر بتایا کہ اللہ نے ملائکہ سے گفتگو کی ہے فرماتی کسی ملک نے آگر بتایا ہے کہ اللہ نے ملائکہ سے گفتگو کی ہے یا یہ کہتی کہ میرے بابا نے فرمایا کہ اللہ نے ملائکہ سے گفتگو کی ہے تو پھر مسئلہ اور ہوتا لیکن جناب سیدہ نے یہ کہنے کے بعد ہم سب چادر میں جمع ہوئے اور ادھر اللہ نے عرش پہ ملائکہ سے گفتگو شروع کی یہ اس بات کا اعلان ہے کہ جناب سیدہ کو عرش کے حالات کو سمجھنے کے لیے ملائکہ کے باستے کی بھی زورت رہی ہے سلام بیت محمد وآل محمد بیت عزمت اس بلندی پر ہے کہ زمین پر رہتے ہوئے عرش پر کیا گفتگو ہو رہی ہے جناب سیدہ اسے جانتی ایسی رسول کی بیت ہے اور اب آپ ذرا سوچئے کہ جب رسالت ماب کی بیت اتنی زیادہ خبر رکھتی ہے کہ عرش پر کیا ہو رہا ہے تو اب انہیں تو اس موقع کے اوپر کسی طرح سے یہ اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ عرش پر کیا ہوا مجھے دوسروں سے پتا کرنے کی ضرورت ہے نہیں آئیت آئیت اور اب مضور آئیت کے بعد حضور اکرم اپنے بیت و شرف میں واپس آئے مدھو حقی گفتگو کیا چل رہی تھی گفتگو یہ تھی کہ پیغمبر اسلام نے مسجد میں نمبر پہ یہ بیان فرمایا کہ مَا کَانَ مُحَمَّدٌ عَبَا عَبَى مِنْ رَجَالِكُمْ وَلَاکِنْ رَسُولُ اللَّهِ وَحَاتَمُ النَّبِيهِينَ تم میں سے کسی کے بھی مالد کی حیثیت سے نہیں رسول اللہ ہے بلکہ اللہ کے رسول اور نبیوں کا حاتم ہے یہ کہ آئیت نازل ہوئی جناب سیدہ کو گھر میں تو آج بیٹی نے پہلی بار یہ کہا کہ السلام علیک یا رسول اللہ حضور اکرم نے جواب دیتے ہی پہلا سوا یہ پوچھا کہ بیٹی مجھے ابھی نہیں کہا جناب سیدہ اپنے والد کو ابھی کہتی تھی تم نے مجھے ابھی نہیں کہا کہ یا رسول اللہ ابھی ابھی اللہ کی طرف سے آیت آئی ہے کہ پیغمبر کسی کے والد نہیں ہے حضور اکرم نے فرما کہ بیٹی وہ آئیت امت کے لیے تھی تم تو میری بیٹی ہو یہ آئیت جب بتا رہی ہے امت ہوتا ہے اہل بیت آہ ہوتے ہیں سلام بیت محمد آل محمد بیت بیت بسم بیت تم مجھے ابھی کہتی ہو تو مجھے خوشی محسوس ہوتی ہے یہ رسالت مار کی وہ محبت جو اپنی بیٹی کے لیے ہے تم مجھے باپ کہ دو اپنے والد کے نام سے پکار رسول اللہ کو اتنا اچھا لکھتا کہا نہیں تم رسول اللہ نہیں کہنا تم ابھی کہنا اور اسی لیے یہ حق صرف جناب سیدہ اور اولاد سیدہ کو تھا کہ وہ رسول اللہ کو اپنا بار کہیں کوئی نہیں کہہ سکتا تھا میں اعز کروں آپ کے خدمت نے کہی حارو رشید یہ عباسی خلیفہ ہے عباسی کیوں کہلاتا ہے اس لیے کہ جناب رسال مار کے چچا جناب عباس کی جنریشن میں ہے اس بنا پر یہ عباسی کہلاتا ہے آیا تھا مکہ معظمہ برداد اس کی دار الحکومت ہے مکہ معظمہ آیا تھا حج کرنے کے لیے پھر مدینہ طیبہ آیا اب جو روزہ پیغمبر پہ پہنچا روزہ پیغمبر پہ اپنے سارے حالی موالی جتنے چاہنے والے تھے جتنے سرکاری افراد تھے سب کے ساتھ پہنچا اور افظائر ہے کہ جب یہ حاکم ہے مطلق العلان باجشاہ ہے تو پھر اس کے ساتھ بہت سارے ایسے افراد بھی ہوں گے جو چاپلوسی کر رہے ہوں گے اس نے روزہ پیغمبر کی طرف رخ زمانے تک یہ عالم تھا کہ کسی کی قربت کو ظاہر کرنا ہو تو سب سے آگا قریبی رشتہ یا بھائی کا ہوتا تھا یا چچا ذات بھائی کا رشتہ ہوتا تھا بھائی کہیں نہیں سکتا اس لیے کہ بھائی کے معنی ہوتے ہے کہ سگا بھائی ہونا چاہیے لے کی چچا کا بیٹا اس لیے کہ جناب عباس کی جنریشن میں رسول اللہ جناب عباس کے بھائی جناب عبداللہ کے بیٹے ہیں اے میرے چچا کے بیٹے ہاں پر ملا سلام سارے افراد جو درباری تھے سرکاری تھے جتنے حالی موالی تھے اب تو سوچیں اس سے بڑی کوئی بات ہوئی نہیں سکتی اس سے زیادہ دہرا رشتہ رسول اللہ کا کسی سے ہوئی نہیں سکتا ہے اچانک اسی دو زرے پیغمبر میں کعب آس گروہ جی السلام علیک اللہ حبی اے میرے بھائی دام پر میرا السلام اب جو مجمع دھوم کر دیکھا تو یہ کوئی اور نہیں مار اس ایک لفظ ہماری اردو زبان میں قبلہ موجود ہے کہ ساپ کو تڑپتے ہوئے آپ نے کبھی دیکھا ہو اس کی دوں پہ پیر رکھ دیجئے کیسا تڑپتا ہے بل کل ساپ کی طرح سے بی بی اٹھا حرون رشید سر اب تو بہت زیادہ حریمی رشتہ ہو گیا اس لیے کہ وہ تو ججاز قدر کہنا چاہ رہا تھا یہاں ایک شخصیت رسول اللہ کو اپنا والد کہہ رہی ہے اب تو اس کے پاچ جی مرح تھا بہے غصے کے عالم میں گھون کے اس نے کہا کہ آپ نے کیسے کہ دیا کہ رسول اللہ آپ کے دلوں بیٹیاں عجیب منظر ہے یہ دونوں میں فرق کیوں ہے وہ میلہ منا کر خوشیہ کر رہے ہیں اگر ماتن کر ازاداری ہو رہی ہے جناب سیدہ کی ازاداری نے ازادار کہلاتے ہوئے فخر محسوس کرتی ہے معمولاً انسان غم کے تذکرے کو چاہتا ہے کہ بھلا دیا جائے خوشیوں کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہتا ہے لیکن ہمیں غم اہل بیت اپنی خوشیوں سے زیادہ پیارا ہے اور نہ صرف یہ کہ اپنی خوشیوں سے زیادہ پیارا ہے بس میں آخری مرحل تک آپ کو لے کیا گیا بلکہ اپنے غم سے بھی زیادہ اہم ہم سمجھتے ہیں اہل بیت کے غم کو ایک خاتون کی آج مجلس ہو رہی ہے اس خاتون کے یقیناً بچے ہوں گے اس خاتون کے بھائی بہن ہوں گے بقی عائزہ خارب نے دو گریہ کیا ہو جو گریہ ابھی دو دن پہلے امام حسن اور امام حسین کی ماں کے لئے وہ نے گریہ کیا ہوگا جناب سیدہ کے نام پہ سب نے گریہ کیا حتی اس طرح سے گریہ اولاد نے بھی ماں کا نہیں کیا ہوگا یعنی آج کی بات کر رہا ہوں کہ جس طرح سے روز شہادت سیدہ کا ماتم کیا ہوگا کیوں اس لیے کہ ہم اپنے غموں پر جناب سیدہ کے غم کو مقدم سمجھتی بات آگئی ہے تو بس آخری پڑھاؤ میں یہ بات کہہ کہ میں مکمل کر دوں بات ایک کتاب ہے فارسی زوان میں عباس سیدہ شست واقعات جس میں تین سو ساٹ ان واقعات کو جمع کیا ہے جو جناب سیدہ عالمیان سے متعلق ہے اور اس کتاب میں بحرین کا ایک واقعہ لکھا ہے اس خاتون کے بارے میں جس کا محمد نام کا بیٹا دنیا سے رخصت ہو گیا تھا جوان بیٹا اکیس بائی سال کا دنیا سے رخصت ہو گیا تھا انتقال کر گیا تھا صحیح رہا کہ ماں کے لئے تو بہت بڑا صدبہ ہے ضعیفی کا سہارا ہوتا ہے یہی بیٹا اگر دنیا سے اٹھ جائے تو پھر ماں کے لئے کتنا سخت مرحلہ ہوگا بہت عجیب مرحلہ تھا سم میں جاتی دی قبل سر سے دو پہر سے پہر آسر شام یہاں تک خروق تک وہی پر بیٹھ کے ماتم کرتی تھی مسلسل ہونا بیٹا میں کس کے سہارے گھر واپس جاؤں گا شوہر دنیا میں نہیں ہے تم میری آنکھوں کی ٹھنگڑک تھے تم تو یہاں سو رہے میں کس کے لئے گھر واپس جاؤں اچھی کیفیت تھی ایک دن وہ رات گھر میں واپس پلٹی ظاہر ہے کہ بیٹے کے لئے تو مسلسل گھر آ کے بھی روتی تھی رات میں اچانک اس کو نجانے کیا خیال پیدا ہوا میں ارز کروں گا کہ کیا سوچا اس نے اگلے دن صبح میں تک غروب قریب آیا اٹھی کہ اب تو چلوں کم اس کے میں اپنے بیٹے کی قبر پہ دو منٹ ہی سہی جا کے سور فاتح پڑھ کے واپس آ جاؤ اب جو وہاں پہنچی تو سنے گیا عجیب منظر دیکھا دیکھا اس کے بیٹے کی قبر پر ایک معظمہ بیٹھی ہوئی گریہ کر رہی اور ان کی گریہ کا انداز ایسا ہے کہ جیسے لگ رہا ہے کہ کوئی ماں ہے جو اپنے بچے کا اپنے بیٹے کا جوان کا ماتم کر رہی ہے یا آگے بڑھنے کے بعد کہتی کہ معظمہ میں سمجھ گئی کہ آپ کبھی جوان بیٹا دنیا سے رخصت ہو گیا ہے لیکن میں سمجھ گئی کہ آپ اپنے بیٹے کے غم میں اس بڑی طرح سے مبتلا ہوئی کہ آپ یہ بھول گئی کہ یہ قبر آپ کے بیٹے کی نہیں میرے بیٹے کی قبر ہے سنو گے ازاداروں وہ جملہ جواب ملا میں جانتی ہوں کہ یہ تمہارے بیٹے کی قبر ہے میں جانتی ہوں کہ یہ میرے بیٹے کی قبر نہیں ہے لیکن میں تمہارے بیٹے کی قبر پر رونے کے لئے آئی ہوں اور میں اس لیے یہاں پر بیٹھی ہوں تاکہ تمہارے بیٹے کا ماتم کر سکوں اس نے پلٹ کے پوچھا کہ آپ میرے بیٹے کا ماتم کیوں کر رہی ہے اب سنو گے ازاداروں وہ معذبہ جواب دیتی ہے وجہ صرف یہ ہے کہ تم میرے بیٹے کا گھر میں بیٹھ کے ماتم کر رہی تھی لہٰذا میں تمہارے بیٹے کا ماتم کرنے کے لئے اس قبر پر آگئی ہو اس نے پلٹ کے پوچھا کہ آپ کون ہے کہ جس حسین کا ماتم کر رہی تھی میں اس حسین کی ماں ہو رسول کی بیٹی آئی ہو تا کہ تمہارے بیٹے کا ماتم کر سکو سنو دی ازاد آؤ اس نے اپنی گھر میں بیٹھ بس یہ جملہ کہا تھا اے سیدہ کربلا نے تو آپ کے بیٹے سب قتل کر دی گئے میں آج آپ نے بیٹے برمہی آپ کے بچوں کا ماتم کروں گی آپ کے بچوں میں گریہ کروں گی آپ کے بچوں کے لیے سینہ زنی کروں گی آزاد داروں یہ حسین پہ رو رہی تھی یہ عیقبر کا ماتم کر رہی تھی یہ زیرہ کے لادلوں کا ماتم کر رہی تھی عباد متوجہ ہوئے جو اپنے گھر کے خم کو بھول کر سیدہ کے بچوں کا ماتم کرتا ہے سیدہ اس کے بچوں کے لیے دعائے دیتی ہے سیدہ اس کے بچے کی بخشش کے ذریعہ بن جاتی ہے آئیے چلیے اگر ہم چاہتے ہیں اس انتقال کرنے والی وہ عظمہ کے لیے حساب سواب کرے تو آئیے مدینہ آپ کو لے کے چلے اس چھوٹے سے گھر میں لے کے چلے جس گھر میں ایک ماں کا چنازہ رکھا ہوا ہے بچوں سے کہا جا رہا ہے حل امو حل امو تزو امو امو اے بچوں آؤ اپنی ماں سے آخری الویدہ کہہ دو یہ بچے کیسے ماں کے پاس آئے یہ امام حسن اور امام حسین گھر کے گوشے میں کھڑے ہوئے اپنے ماں کے جنازے کو غور سے دیکھ رہی ہیں اے امو یہ بچے کیسے آپ تک آئیں گے لیکن ہا آزاد آروم مجلسین چملہ لکھا ہے بیار الانوار میں اچانک ایک آواز بلند ہوتی ہے اے مادر گرامی اے دا لکی تھی جد دنا رسول اللہ اے اممہ اگر نانا سے ملاقات ہو جائے ہم سب کا سلام کہدی دیے گا وقول اللہ اور یہ بھی کہدی دیے گا ان نا قد بقین بات کے یتیمین فیدار دنیا ہمیں دنیا میں یتیم ہو گئے بس یہ جملہ سننا تھا بندے کا خن کھل گئے جو ہاتھ نبودار ہوئے اے بچوں آؤ آگے اپنی ماں سے لپٹ جاؤ سیدہ سب پرداش کر سکتی ہے بچے خود کو یتیم کہے زہرا پرداش نہیں کر سکتی ہے دو اچھے دھوتے ہوئے آئے ماں کے سینے سے لپٹ گئے اے اممہ آپ کے حسن حسین آگئے میں نہیں جانتا کہ بچوں نے ماں سے کیا گوست کو کی لیکن میرا دل کہتا ہے شاہے جب حسین نے کہا ہو اے اممہ آپ نے بلایا حسین دو بتا ہوا جلائے کل 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 نامی جب حسین آواز دے گا اے مادر اے نامی حسین کو اکینا نچور یگا اے اممہ حسین کی مدد کرنے آج اے 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 لعنة اللہ اے قوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا اَيَّمٌ قَلَبِ يَنْقَلِبُونَ الٰہی بِحق الزہرہ وَأَبِيهَا وَبَعْلِهَا وَبَنِيهَا وَالصِّرِّ المستودعِ فِيهَا ان تُسَلِّي عَلَى مُحمد وَآلِ مُحمد پروردگار ہم سب کے آقا اور مولا کے ظہور میں تعجیل فرماؤ پروردگار پروردگار ہم سب کو جناب سیدہ کی ازاداروں میں شمار فرماؤ پروردگار جس مرحومہ کے عیسیٰ علی ثواب کی مجلس ہے ان کو جناب سیدہ کا مہمان قرار فرماؤ جناب سیدہ کی شفاعت نصیب فرماؤ ان کے تمام پسمندگان کو وارسوں کو صبر جمیل عنایت فرماؤ پروردگار وہ تمام مؤمنین اور مؤمنات جو بیمار ہیں ان سبی کو شفائے کامل عاجل نائد فرماؤ جو مؤمنین اور مؤمنات اس دنیا سے اڑ گئے ان سبی کی مغفرت فرماؤ پروردگار ہم سبی کو آقبت بخیر فرماؤ میدان محشن میں اہل بیت اتھار بالخصوص جناب سیدہ کی شفاعت نصیب فرماؤ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العليم محشن